دوستو جے ہند جے بھارت میں مدنلال آجاد سنستاپک سنیوجک تھگی پیلی جمع کرتا پریبار اور آل انڈیا بائیک بورٹ ٹیکسی اونین آج دن آنکھ سترہ اگست دو ہزار چوبیس کو آپ کے سمکش پرستو تہوں راجبھانی دلی سے کچھ بڑی خبریں آپ کو بتانے کے لیے اور کچھ بھی سے اس باتیں آپ سب کے ساتھ کروں گا تو تمام ساتھی پورا ویڈیو دھیان سے سن لیں گے اسے زیادہ سے زیادہ سیئر کر دیں گے تاکہ لوگ جاگروک ہو سکیں اور ایک وشال جنمت پیدا کر کے ہم دیش کے تمام کروڑوں تھگی پیلیتوں کا بھگتان کروا سکیں ہندوستان کو تھگمکت بیمان راست راجے کے روپ میں استحپیت کر سکیں جن ساتھیوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب ضرور کر لیں لائک اور کمنٹ بھی کر دیں تاکہ ہمارا آپ کا جڑاو اور لگاو نیرانتر پرگتی کرتا رہے تو ساتھیوں سب سے پہلے تو میں اپنے ان تمام چھپن ازار سے زیادہ سبسکرائبورز کو تھنکس بول دیتا ہوں جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل یوانتر نیوز کو تھگی پیلیتوں کی خبریں دکھانے کے معاملے میں دنیا کا سب سے بڑا چینل بنا دیا ہے تو آپ سب کا بہت بہت دھنیباد ابنندن آبھار اسی طرح سے اس رفتار کو اور تیز کریں چونکہ آپ کا کاروہ آپ کا مشن آپ کا سنگٹھن دن رات تیجی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور یہ تیجی کوئی معمولی تیجی نہیں ہے اتنی رفتار کے ساتھ دنیا میں کوئی بھی ایسا سنگٹھن جو اس طرح کی لاعلاج گمبھیل سمسچاؤں کے لیے لڑتا ہو اور اسے کسی دھنپسو کا کسی راجنیتک دل کا سہیوگ یا سنرکشن پرابت نہ ہو یا کسی ورن، ورگ، ذاتی، دھرم، چھیتر، بھاسا کے لیے جو کام نہ کرتا ہو جو سماویسی ہو اور دیش کی تمام اپراد پیڑتوں کے لیے، ٹھگی پیڑتوں کے لیے، سوشت پیڑت اور بنچتوں کے لیے آواز بلند کرتا ہو ایسا سنگٹھن اتنی تیجی کے ساتھ یہ دی پرگتی کرتا ہے کہ وہ دیش کے لگ بھگ لگ بھگ پرتیک راجتک میں پہنچ بنا لیتا ہے ماتر دو سال کے اندر تو یہ ایک بڑی اپلبدی ہے اور ایس اپلبدی کا سرے میں اپنے تمام درسکوں کو سروتاؤں کو اپنے سنگٹھن کے ساتھیوں کو دیتا ہوں کہ آپ نے جو ایمانداری کے ساتھ محنت کے ساتھ کام کیا ہے دیش بھر میں ایک پہچان بنائی ہے ایک بھروشہ دیا ہے کروڑوں ناغرکوں کو کہ اب ان کا بھگتان کوئی نہیں روک سکتا ان سب کا بھگتان ہوگا یہ سب اسی کا پرنام ہے اور اس سارا اس کا سرے آپ سب ہی کو جاتا ہے یہ رفتار جس حالات سے ہماری بڑھ رہی ہے یہ اور تیج ہوگی آپ چونکہ جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اور بھی لوگ جاگروک ہوتے جائیں گے اور دیش میں ایک کانتی کی لہر اٹھے گی خاص طور سے تین چیزوں کے لیے پہلا تو دیش کے بیالیس کروڑ سے زیادہ ٹھگی پیڑتوں کا بھگتان ہوگا دوسرا ڈیش کے ڈیڑھ سے دو کرو ایجنٹ ساتھیوں کو سرچہ سمان پنرواز اور روزگار کی گارنٹی کا ادھکار ملے گا تیسرا ہندوستان ڈھگ مکت بے ایمان رہت راشت راجے کے روپ میں اسطحپت ہوگا ان تینوں کاموں کو سنسار کی کوئی بھی شکتی روک نہیں سکتی ایک بڑا جلجلا ایک ستمبر 2024 سے پورے ہندوستان میں آ رہا ہے جس کے سامنے دیش کا پورا بے ایمان سسٹم اور یہ ٹھگ سامراج دھول دوسریت ہو جائے گا اور انہیں آپ کا بھگتان کرنا ہوگا اور ستہ سے بھی جانا ہوگا ساتھیوں جو ہم نے نارے دیئے ہیں کہ بھگتان کرو یا ستہ چھوڑو ٹھگ بے ایمانوں بھارت چھوڑو فانسیدو ٹھگ بے ایمانوں کو اور بھگتان کرو یا ستہ چھوڑو یہ نارے دنوں دن بلند ہوتے جا رہے ہیں اور لگ بھگ دو درجن سے زیادہ راجیوں میں ہمارے بینر پوشٹر پرچے وطرت کیے جا رہے ہیں کہ ایک ستمبر 2024 سے صبح 10 بجے سے ہندوستان میں ایک انشچت کالین اصحیوگ آندولن شروع کیا جا رہا ہے دیش کو ٹھگوں سے بے ایمانوں سے آزادی دلانے کے لیے دوستو 1942 میں کبھی اصحیوگ آندولن مہاتما گاندھی جی نے اور تمام ستنترتہ سینانیوں نے آرم کیا تھا انگریجو بھارت چھوڑو کے لیے اس کے بعد ہندوستان پھر پرچت ہونے جا رہا ہے اصحیوگ آندولن کی طاقت سے 1942 میں نیتے بھکمنگے اس وقت تو کہیں بہت گریب تھا ہمارا ملک ایسے لوگوں نے اس انگریج ساسن کے خلاف اصحیوگ آندولن شروع کیا تھا جو پوری دنیا میں تھا جن کے سامنے جن کا غلام امریکہ تک تھا چین تک تھا روس تک تھا جن کا سورج بتاتے ہیں کبھی است ہی نہیں ہوتا تھا اس پرمانو شکتی شمپن نسامراج بیٹیس اپنے شواد کو ہم نے ستیا انسا کے بل سے انشچت کالین اسیوگ آندولن آرمب کر کے لگ بھگ پانچ سال میں ہندوستان چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا تھا اور ہندوستان انگریجی داستہ سے گولامی کی جنجیروں سے موقت ہو گیا تھا چونکہ آج ہمارے پاس زیادہ سنسادھن ہیں زیادہ گیان ہیں اس وقت سے زیادہ دھن بھی ہے سمپنتہ بھی زیادہ ہے اس وقت کے لوگوں سے تو وہ تو بیچارے اس وقت بیل گاڑیوں میں جاتے تھے یا پیدل جاتے تھے بسیں بہت کم چلتی تھیں ٹرین سے زیادہ تریاترائیں ہوتی تھیں تیلی فون بغیرہ کا تو سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا اس یوگ میں آج تو موبائل کا دور ہے سنچار کرانتی ہو چکی ہے ایک منٹ میں آپ کی سوچنا دیش کے پرتیک گھر میں فیل سکتی ہے اگر آپ سنکلپ لے لیں تو فیلانا ہی نہیں چاہیں تو وہ الگ بات ہے اگر آپ چاہیں تو ایک گھنٹے میں پورے دیش میں آپ کی سوچنا فیل سکتی ہے اور جب وہ سوچنا سوچنا کا ویسپھوٹ ہوگا تو اس ویسپھوٹ میں نہ کیول تھگ اور بیمان مٹ جائیں گے بلکے وہ تمام لوگ بھی آپ کی آواز میں آواز ملانے لگیں گے جو اپنے دیش سے ہندوستان سے بھارت برس سے انسماتر بھی پریم کرتے ہیں اور جو ہندوستان کو تھگوں سے بیمانوں کے خونی پنجیوں سے مکتی دلانا چاہتے ہیں تو یہ مکتی سنگرام ہندوستان کی آزادی کا ایک ستمبر دوہجار چوبیس سے ہم آرم کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ سب کا سواگت ہے آپ اگر کسی راشترو وادی دیش بھکت سنگٹھن کے سدشے ہیں پدا دکاری ہیں کوئی آپ اس طرح کا سنگٹھن چلا رہے ہیں جو دیش کو پریم کرتا ہے یا جو دیش کے ٹھگی پیڑتوں کے لیے کشانوں کے لیے مجدوروں کے لیے یا انی محنت کا سطبقوں کے لیے سنگھرز کر رہا ہے کام کر رہا ہے تو میں ان سب کا آوان کرتا ہوں کہ وہ سب بھی ایک ستمبر دوہجار چوبیس سے اپنے اپنے چھتروں میں سرکار کے برودھ انشچت کا لین اسہیوگا اندولن آرم کریں اپنے اپنے سنگٹھن کے ناموں کے بینر لگا کر کے اور سرکار تک اپنی بات پہنچائیں یا تو سرکار دیش کے بیالیس کروڑ لوگوں کا بھگتان کرے گی ڈیش کے ڈیڑ سے دو کروڑ ایجنٹ ساتھیوں کو سرچہ سممان روزگار اور پنرواز کا عدھکار دے گی اور ہندوستان کو ٹھگ مک بے ایمان رہت راشت راج کے روپ میں ستھاپت کرنے میں ہمارا سہیوگ کرے گی ٹھگ اور بے ایمانوں کو فانسی پر لٹکائے گی یا پھر اس سرکار کو جانا ہو ہوگا ساتھیوں چونکہ جنتہ کی طاقت کا احساس ابھی ہندوستان کے حکمرانوں کو نہیں ہے کہ جنتہ کتنی طاقتور ہوتی ہے اسے کسی چناؤ گناو کی ضرورت نہیں پڑتی کہ چناؤ میں ہی سرکاریں ہٹائی جا سکتی ہیں اگر جنتہ چاہ لے تو بے ایمان سسٹم کے ورودھ اسایوگ آندولن کر کے اس اس سرکار کو اس پارٹی کی ستھا کو زمی دوز کر سکتی ہے جنتہ کی طاقت ہوتی ہے تو اس طاقت کا احساس آپ کو جنتہ کو ایک ستمبر دوہزار چوبیس کو دیش بھر میں سنگٹھت ہو کر کے ستھا کو یہ احساس کرا دینا ہے کہ جنتہ سوامی ہیں اور تم سب کے ول اور کے ول جنتہ کے نوکر ہو اور یدی تم نے نوکر کی حدے پار کی اپنے شیوہ دھرم کا نربان نہیں کیا کانون کی کرسی پر بیٹھ کر کانون کا پالن نہیں کیا تو ہندوستان نپنسک اور کائروں کا دیش نہیں ہے یہ تم کو ستہ سے اکھاڑ کر پھینک دے گا بینا کسی چناب کے اور بینا کسی ہنسا کے بینا کسی اشانتی کے ہندوستان ایسے لوگوں کا دیش رہا ہے اور ہمیں ہندوستان کی اسی گورپون اتحاس کو زگانا ہے ساتھیوں جو احساس مر چکا ہے ہمارے دیش کا جو ہم لڑنا بھول چکے ہیں شوشن کے خلاف کرپسن کے خلاف تھگی معاملوں کے خلاف مافیاؤں کے خلاف اس احساس کو انہیں زاگرت کرنا ہے اور اپنی طاقت سے اس بے ایمان سسٹم کو ہلا کر رکھ دینا ہے یا تو یہ نیائی کے ستے کے قانون کے راستے پر آئے گا یا پھر اپنا انت سنشت کرالے گا تو تمام ساتھی دن رات جھٹ جائیں جتنے بھی ہیں اس کاروان کو اس مشن کو بڑھانے میں ساتھیوں کو زاگروک کرنے میں اور میں سن رہا تھا بھگوان شریع کشن ارجن کو ماہ بارت کی یود بھومی میں رن بھومی میں کہتے ہیں جب وہ دروپتی کو لے کر سوال کرتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ چیر ہرن ناری کا چیر ہرن وہ بھی بھری صبح میں وہ بھی ایک ایسی ناری جو رازکل کی ہے پتر بدھو ہے مہارانی ہے اس کا یدی چیر ہرن ہو جاتا ہے اور پوری صبح پورا راستر اس پر موندھارن کر لیتا ہے تو یہ سمسیاں کسی ارجن کی بیتیگت سمسیاں نہیں رہ جاتی بلکہ راستر کی سمسیاں بن جاتی ہے سمچے سماج کی سمسیاں بن جاتی ہے اور جو راستر بھکت ہیں جو نیائی کی ستھاپنا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کا یہ کرتب ہو جاتا ہے کہ وہ سمچے ان درندوں کو سکت سے سکت دنڈ دیں جو بھی اس چیر ہرن پر ناری کے وستر ہرن پر مون تھے یا چیر ہرن کرنے والوں کے پکش میں کھڑے ہو گئے تھے بھلے ہی وہ کوئی مہاپورس ہوں یا کوئی ناتے رشتے دار پریجن پریجن ہوں تو یہی اسٹھتی دوستو تھگی پیڑتوں کے معاملے میں ہیں کہ یہ جو تھگی پرکرن ہیں دیش کے بیالیس کروڑ سے زیادہ پریواروں کے ساتھ جو باری باری سے یوجنا بد تھگی ہوئی ہے وہ کوئی کانونی سمسیہ نہیں ہے وہ سچ میں ایک ساماج ایک راشتری سمسیہ ہے اور اس سمسیہ کے نراکرن پر نکیول راشترپتی پردھان منتری نیتا بپاکش تمام مکہ منتری تمام صدن چاہے وہ لوگ سبا ہو راج سبا ہو یا بیدان سبائیں ہو یا پھر لوگ تنتر کا تتھا کتھت چوتھا اسطم میڈیا ہو سب مون ہو گئے ہیں یا پھر تھگوں کے پکش میں کھڑے ہیں ان کو سنرکشن دے رہے ہیں اس لئے سموچہ سسٹم ساتھی ہو اپرادھی بن گیا ہے اور اپرادھی سسٹم کو ختم کرنا اس کا انت سنشت کرنا سب سے بڑا راشتر دھرم ہیں سمیں کی مانگ ہے اور سمیں سموچے دیش کے ان ویروں کو ویرانگناوں کو پکار رہا ہے جو بھارت ورس کو انس ماتر بھی پریم کرتے ہیں کہ وہ آئیں گھروں سے باہر نکلیں اور اپنی ہنکار سے اپنی للکار سے اپنی دیش پریم کی بھاونہ کے جوار بھاٹے سے اس انیائی ساسن کو سہی مارگ پر کانون کے مارگ پر ستھی اور نیائی کے مارگ پر لے آئیں ان سے سمرپن کرائیں ستھی نیائی اور کانون کے پرتی اور یہ سمرپن نہ کریں تو پھر ان کو بے دخل کر دیں ستہ سے ان تمام چیزوں کو لے کر ساتھیوں ہمیں آگے بڑھنا ہے پریڑنا لینی ہے کہ جو بات سویم بھگوان کہہ گئے اپنے شریمک سے اس بات پر ہم سب کو یقین کرنا چاہیے اور اس ساماجک راشتری ہے سمسچہ کا جو تھگی پرکرنوں کے روپ میں نظر آئی ہے پورے دیش کو ہم کو آپ کو بلکہ ہم نے اور آپ نے تو یہ پیڑائی بھوگی ہے تو اس کا نیراکرن کریں اور کروائیں تو دیکھئے کرنا ٹک کا اخبار ہے کوئی بہت پرانا پوداری اس میں بھی آپ کی خبر نکلی ہوئی ہے مہاراستر کے اخباروں میں گزرات کے اخباروں میں اسم تمیلاڈو کیرل نیزورم زینڈ کے تک اگر آپ کا سنگھٹھن فیل گیا ہے آپ کی چرچہ ہونے لگی ہے ماؤت ٹو ماؤت یا نیوز پیپرز کے مادھیم سے یا سوشل میڈیا کے مادھیم سے یا سنگھٹھن کے مادھیم سے تو ساتھی ہوئی ایک بڑی مہان اپلبدی آپ سب نے پرابت کر لی ہے اور اب تھوڑا سا سنگھرس اور باقی رہ گیا ہے اس لڑائی کو جیتنے کے لیے دیش کے کروڑوں تھگی پیڑیت پریواروں کا ساموہ بھگتان کرانے کے لیے اس پر آپ سب گم بھیڑتہ سے دھیان دیں آگے بڑھیں اور آج تین ساتھیوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ صاحب ہم نے اکتیس جولائی کو آتم بلدان کی گوشنا کی تھی کہ ایک ستمبر سے ہم آتم بلدان کی بھاونہ لے کر کے میدان میں اُتریں گے اور جب تک گھروں میں واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ بھگتان نہیں ہو جاتا یا تو بھگتان کرائیں گے یا پھر پرانٹ چاہ دیں گے میں بڑا سینہ میرا گرب سے پھول گیا میں درویت بھی وہ اٹھا چک میں نے کل کے ویڈیو میں یا پرسوں کے میں سائد اپیل کی تھی کہ جن ساتھیوں نے اس طرح کا سنکلپ وقت کیا تھا وہ مجھے کال کریں تو ان میں پہلے ہمارے ماسٹر پرتاب سنگھ جی جنہیں ہم نے راشٹ پتا زیویت مہاتمہ گاندی کہا ہے اور وہ ایک ستمبر سے انسن پر رہیں گے انہوں نے سنکلپ لیا ہے دوسرے ایک ساتھی کلوا رام جی ہیں پی اے سیل پلس کے بزنور سے انہوں نے فون کر کے بتایا کہ میں نے سنکلپ لیا تھا اور بہت پیارے ساتھی ہیں مجھ سے مل بھی نہیں سکے بڑے انبوی ساتھی ہیں 31 جولائی کو لیکن انہوں نے آج فون کر کے بتایا کہ میں آیا ہوا تھا میں نے بھی جو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ایکٹیب ہو کر ایمانداری اور سمرپن بھاونہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہمارے بنسیلال میناجی جلہ ادیاکش عدیپور رشب تحصیل راجستان سے ہیں انہوں نے بھی اپنا سنکلپ مجھے فون پر بیقت کیا اور چوتھے ساتھی آپ جانتے ہیں سب ہمارے بیرندر سنگھ منڈل ادیاکش وہ بھی سنکلپ کے دھنی ہیں یہ سنکلپ لے چکے ہیں اور انہوں نے مجھے ابھی بتایا تھا آج بتا رہے تھے کہ صاحب مجھے وہاں جلہ پرساسن بلا رہا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ یہ نشت کالینہ سہیو گاندولن کیا ہے کیوں کر رہے ہیں اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اسی طرح سے ڈیپٹی ایس پی ادیپور نے بھی آج ہمارے بنسیلال میناجی صاحب سے بات کی تھی کہ تمام ساتھی بڑی بے خوف ڈیپور پرساسن پرساسن کو جواب دے رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ جو سنسد نے سرکار نے یعنی جمع یوجنہ پاوندی ادینیم 2019 بنا کر دیش کی تمام ڈھگی پیڑتوں کو ان کی جمع راسی کا دو سے تین گوڑا بھگتان کرنے کا ادھکار دیا تھا گارنٹی دی تھی کہ ایک سو اسی دن میں سرکار آپ سے آویدن لے کر آویدن آمنتریت کر کے آپ کا بھگتان کرے گی اس گارنٹی پر ساسن پرساسن بفل ہو چکا ہے سرکار قانون کا انلنگن کر رہی ہے اس لیے اسی کے خلاب ہمارا سموچہ انشچت کالین اسحیوگ اندولن ہے اس بات کو تمام لوگ نربیتہ پوروک بتائیں گے ساتھیوں اور میں جو بار بار چیزیں بتاتا ہوں آج اس کے سندرم میں ایک پرمان یہ دیکھیں گے آپ گجرات سے ہے ساتھی یہ آدرس ملٹی اسٹیٹ کریڈٹ کوپریٹیو سوسائٹی کو لے کر کے وہاں کے انمنڈل پدادھکاری گاندھی نگر میں جو سکشم ادھکاری ہیں گجرات پی آئی ڈی ایکٹ کے تحت انہوں نے ایک ادھیسوچنا بگیاپن جاری کیا ہے تمام اکھواروں میں کہ جو بھی آدرس کے پیڑت ہیں وہ اپنے اپنے چھتری سکشم ادھکاریوں کے یہاں اپنے بگتان کے دعوے داخل کریں اور جو پی آئی ڈی ایکٹ دوہزار تین ہیں گجرات کا اس کے انترگت ان کا بگتان راج سرکار کرے گا یہی کام ساتھی ہو دیس میں بارٹس ایکٹ ٹو جیرو ونمائن کے انترگت تمام راج سرکاروں کو تمام جلادھکاریوں کو ڈی ایم ساہیوان کو کرنا چاہیے یہ ان کی ڈیوٹی ہے لیکن وہ کر نہیں رہے پی آئی ڈی ایکٹ میں بھی اگر گجرات سرکار نے کر دیا ہے تو یہ ایک سیڑھی چڑھنے جیسا تو ہے ہی کہ آج اگر پی آئی ڈی ایکٹ کا ہوا ہے تو کل ساسن کو بارٹس ایک ٹو جیرو ونمائن کا بھی کرنا پڑے گا اگر ستہ میں رہنا ہے تو نہیں رہنا تو مت کرنا کوئی بات نہیں ہماری طرف سے تو آپ کو سوطن تٹھائے بھائیو تو چونکہ میں نے آج دن میں گوشنا کر دی تھی کہ میں فیس بک پر لائیو رہوں گا لیکن کچھ اپریار کارنوں سے رات کو میں لائیو نہیں رہ پاؤں گا آج کچھ ڈیسٹربینس ہیں تو ساتھی چھما کریں گے کل لائیو ہوتا ہوں کل ملتا ہوں سب کے ساتھ اور راکھی کا تیوہار بھی ہے پرسوں تو اس کی بدھائی بھی میں آپ سب کو ابھی سے دے دیتا ہوں اور تمام ساتھیوں سے انرود کروں گا کہ ساتھی اس انگٹھن کی سدیسٹہ کو بڑھائیں اور تھوڑا سا کوس بھی اکتر کریں تمام ساتھی اور آرثک سہیوگ پر ہاتھ بڑھائیں جم کر کے تاکہ اس مشن کو جلدی سے جلدی شمپون کیا جا سکے جے ہند جے بھارت